تو یہ رہے موسٹ امپورٹن کوشٹن جو کی گیارہ آگستی آنے کی کل آپ کو دیکھنے کو ضرور ملیں گے بس اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا کیونکہ میں نے اس میں بتایا کہ میں کس پرکار سے اگزام میں کوشٹن کو سولو کرتا تھا کس پرکار سے اگزام میں اپنا دماغ چلاتا تھا جس کران میرا اگزام میں سیلیکسن ہوا تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں گیا تو کیا کر رہے ہو فٹھا فٹ لائک کر دو تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور اچھے سے پڑھانے کا تو بڑھتی ہیں ہمارے فرسٹ کوشٹن پر تو یہ رہا فرسٹ کوشٹن تو فرسٹ کوشٹن کیا ہے کہ نیچے دی گئی چار سنکھیاؤں میں پرتک میں کیولے ایک بار در پردر سے جنگیں پر نو ہیں تتہ سیس سوی انک نوشے کم ہیں تو نم نے پرشن کا اتر دیجئے یہاں پر چار سنکھیاں دی ہے ایکس بائی جیڈٹی ٹھیک ہے اور یہ کوڈنگ میں سنکھیاں ہیں ٹھیک ہے اور بول کے آرہا ہے کہ ان میں جو کوڈنگ سنکھیاں ہیں ان میں جو نو پردرست ہو رہا ہے جو نو آپ کو دیکھائی دے رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے مطلب یہاں پر جو کوڈ میں جو سنکھیاں دی ہے ان سب سے کیا ہے یہ بڑا ہے پھر کوشن بول رہا ہے کہ ان میں سے کون سی سب سے بڑی سنکھیاں ہے تو دیکھو میری پیارے بچوں آپ سبی کو پتا ہے یدی ہم کسی سنکھیاں میں نو کو سب سے آگے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم چھوٹی سنکھیاں کو رکھتے جاتے ہیں تو ہمارا جو پورا نمبر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے بڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی سنکھیاں میں نو سب سے آگے دکھائی دے رہا ہے تو گروہ جی آپسن نمبر جو سی ہے وہی ہمارا کیا ہوگا کیونکہ مجھے زیڈ میں نائن سب سے آگے دکھائی دے رہا ہے تو بات سبی کو سمجھ آئی آپ میرے پیارے بچوں اسی کوششن کو وہ گھما کر بھی پوچھ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کہ کون سی سب سے چھوٹی سنکھیاں ہوگی تو یہ اس کا آنسر آپ مجھے نیچے کامیٹ میں جرور بتانا تو بڑھتے ہیں نیکسٹ کوششن پر ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوششن ہے اے ایک سنکھیاں ہے اے میں پانچ جوڑ کر اے میں پانچ جوڑ کر پرابت سنکھیاں کو دس سے گھڑا کیجئے اس گھڑن فل میں سے آٹھ گھٹا کر پرابت سنکھیاں کو دو سے بھاگ دینے پر ایک سو اکاون پرابت ہوتا ہے تو سنکھیاں اے کیا ہے تو دیکھو میرے پیارے بچوں یدھی میں اس میں ایکس بائی زیڈ مان کر کروں گا نا تو میرا تو سیلیکشن ہو گیا سمجھ دو ٹھیک ہے کیونکہ میں اس پرکار سے کرتا تو تو میں کبھی سیلیکشن ہی نہیں لے پاتا ہم میں کیا کروں گا اوپسن سے رکھ کروں گا اس کو کیسے سولپ کروں گا اوپسن سے اڑاؤں گا دیکھو جارا کیسی کیا اپروچ لگاؤں گا یہاں پر دیکھو آپ یہاں پر اے ایک سنکھیا ہے تو سنکھیا بھی تو یہ ہی ہے اوپسن ہی تو ہے ایک سنکھیا ٹھیک ہے اوپسن میں ہی تو ہے ایک سنکھیا ہماری ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک سنکھیا ہوگی ان میں سے کوئی نہ کوئی دو ایک سنکھیا ہوگی ٹھیک ہے تو میں کیا مان لیتا ہوں سب سے پہلے اوپسن اے کو رکھتا ہوں تو میں نے اوپسن اے رکھا مطلب اوپسن اے میں کیا ہے چودھا ہے اب چودھا میں کیا کروں گا جیسے اے میں پانچ جوڑا تو میں چودھا میں پانچ جوڑ کے دیکھوں گا چودھا اور میں پانچ جوڑا کتنا آرہا ہے اننیس آرہا ہے ٹھیک ہے پھر پرابت سنکھیا کو دس سے گناہ کیا تو 10 سے گناہ کیا تو کتنا ہو گیا 190 ہو گیا پھر اس میں سے 8 گھٹایا 8 گھٹایا تو کتنا ہو جائے گا 181 ہو جائے گا پھر 2 سے بھاگ دوں گا تو 181 میں 200 بھاگ نہیں جائے گا مطلب یہ ہمارا آنسر نہیں ہو گا اب میں option number second اٹھاتا ہوں 18 میں 5 جوڑا کتنا ہو گیا 23 ہو گیا پھر 10 کا گناہ کیا 230 ہو گیا پھر 8 گھٹایا کتنا ہو گیا 222 ہو گیا پھر اس میں 2 کا بھاگ دوں گا تو کتنا یہ تو بھاگ جا رہا ہے لیکن کتنا آرہا 111 آرہا آنا کتنا چاہیے 151 آنا چاہیے مطلب یہ گرو جی ہم آرہا آپسن تو یہ غلط ہے آپسن یہ غلط ہے تو کون سا صحیح ہے اب دیکھو 26 رکھ کے دیکھتا ہوں میں 26 رکھا 26 میں پانچ جوڑا کتنا آرہا 31 آرہا 10 کو گناہ کیا 310 ہو گیا 8 گھٹا آیا کتنا ہو رہا ہے 302 آیا پھر دو سے بھاگ کیا کتنا آرہا 151 آرہا ہے 151 تو چاہیے ہم کو یہ دیکھو نا 151 تو چاہیے تو 151 اس سے مل رہا ہے مطلب یہ ہی ہماری کیا ہوگی سن کیا ہوگی 26 ہمارا کیا ہوگا تو سمجھ آیا کیسے وڑھاتے ہیں کوششن کو ایکزام ٹائم میں چلو بڑھتے ہیں تھرڈ کوششن پر تو یہ رہا تھرڈ کوششن تھرڈ کوششن بڑھا ہی لا زواب کوششن ہے اور اس پھر کر کے کوششن آتے ہیں تو گھوم جاتا ہے مائن تو یہاں پر دیکھو کوششن کیا ہے چیک چیک کر بول رہا ہے ان سو پینسل بینچنے پر ایک دکاندار کو بیس پینسلوں کی بکرم ملنے کے برابر لاب ہوتا ہے اس کا لاب پرتیصت کتنا ہے فالس ایلنگ ہنڈرڈ پینسل سا سوف کی فرس اس سولڈ ٹوینٹی پینسل دی پروفیٹ ایکوالز دی پرائز واتز دا پروفیٹ پرسنٹیز ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں آپ دیکھو یہ کوششن ابھی ادھک سے مطلب ادھک تر جو بچے ہیں ان کو سمجھ نہیں آیا ہوا کیا بول رہا ہے کوششن تو یہاں پر دیکھو سو پینسل بینچنے پر ایک دکاندار کو بیس پینسلوں کی بکرم ملنے کے برابر لاب رہا ہوتا ہے تو یہاں پر بات میری سمجھو یہاں پر مان لیا میں نے کہ میں ایک پینسل بینچ رہا ہوں ایک روپے کی کتنے روپے کی ایک روپے کی تو کتنی یہاں پر کتنی بینچ رہا ہوں کوششن میں دیکھو سو پینسل بینچ رہا ہوں تو بینچ رہا ہوں مطلب یہ کیا ہے بکرم ملنے مطلب سیلنگ پرائز ہے تو مجھے میرا سیلنگ پرائز جو ہوگا وہ کتنا ہو جائے گا سو روپے ہوگا کیونکہ ایک پینسل میں ایک روپے کی بینچ رہا ہوں تو کتنے روپے کی بینچ چکا ہوں گا سو روپے کی بینچ چکا ہوں گا ٹھیک ہے اب وہ بول کیا رہا ہے بول رہا ہے کہ اس کا جو دکاندار کا جو لاب ہوگا وہ بیس پینسلوں کے بکرے مول لے کے برابر ہوگا تو جو پروفیٹ ہے وہ کتنا ہوگا جو بیس پینسل آپ نے وینچی جو بیس پینسل وینچی وہی آپ کا کیا ہوگا لاب ہوگا بیس پینسل میں نے بیس روپے میں وینچ دی تو مطلب بیس روپے میرا کیا ہوگیا پروفیٹ نکلی آیا ٹھیک ہے اب میرے پیارے بچوں آپ مجھے بتاؤ آپ کے پاس اس پی ہے اور پروفیٹ ہے تو سی بی مجھے بتا سکتے ہو کیا ہاں گروہ جی میں سو میں سے بیس کو گھٹا دوں اس پی میں سے پروفیٹ کو گھٹا دوں تو مجھے پوشٹ پرائز مل جائے گا مطلب کریم مول لے مل جائے گا تو یہاں پر جو کریم مول لے ہے وہ کتنا ہو جائے گا میرا اسی روپے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میرا پروفیٹ پرسنٹیز نکالنا وہاں ہاتھ کا کھیل ہے بھائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہاں پر دیکھوں پروفیٹ پرسنٹیز نکالنا ہے تو آپ کو پتا ہے پروفیٹ اپ потому سی بی ملٹیپلائی میں ہنڈریڈ ٹھیک ہے پروفیٹ اپ بان سی بی تو پروفیٹ کتنا ہے وی سے اور kills کے اور اپ بان میں کیا آئے گا سی پی سی بھی کتنا ہے ہمارا اسی ہے ملٹیپلائی میں ہنڈریڈ تو یہاں پر دیکھو بیسے کاٹا اسی کو کتنی بار کٹا چار بار اور چار سے کٹا سو کو کتنی بار کٹ جائے گا پچیس بار ٹھیک ہے بعد سمجھ آئی تو یہاں پر پچیس پرسینٹ ہمارا کیا ہو گیا رائٹ آنسر ہو گیا کس کس بندے کو یہ سمجھ آیا کہ ہاں گروہ جی اس پرکار سے ہم کوششن سولف کریں گے تو ایکزام کو اکھاڑ پھیکیں گے تو یہ رہا تھا فورت کوششن جرہا اس کا بھی مجھے نے آنسر نیچے کمنٹ کر کے بتانا کیونکہ یہ بہت ہی لا زواب کوششن ہے اور اس پرکار کے کوششن میں اکثر بچے فچ جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھو کوششن کیا ہے سیام نے ایک پرکشہ میں راجو سے پندرہ آنگ کا دیکھ پائے جبکہ انیل نے اسی پرکشہ میں سیام سے دس آنگ کا دیکھ پائے یادی ان کے کل پرابتنگ سو ہے وہ چار سو ہیں تو انیل نے کتنے آنگ پائے یہاں پر کل پرابتنگ کتنے ہیں چار سو ہیں ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں اب یہاں پر دیکھو کون کون ہے یہاں پر کون کون ہے ایک تو سیام ہے ایک راجو ہے پہلی سرط کیا ہے کہ سیام نے ایک پرکشہ میں راجو سے پندرہ آنگ کا دیکھ پائے تو سیام نے کس سے راجو سے تو میں راجو میں کیا کروں گا مطلب پندرہ جوڑ دوں گا ادھیک بولا دو میں نے پلس کا سائن لگا کم بولتا دو میں مائنس کا سائن لگا دا بات سمجھ آئی تو ایکویشن نمبر اس کو پھشت دے دیا میں نے اب دیکھو سیکنڈ پوائنٹ کیا بول رہا ہے کہ جبکہ انل نے اسی پرکچہ میں سیام سے جبکہ انل نے اسی پرکچہ میں کس سے سیام سے دس ادھک دس انک ادھک پائے سیام سے دس ادھک پائے تو میں نے سیام میں دس چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب میرے کو بتاؤ میں نے سیام کا ابھی کتنا لکھا تھا دیکھو جو ایس برابر ہے مطلب جو سیام برابر ہے وہ کتنا تھا راجو پلس راجو پلس پندرہ تھا نا ابھی پرشٹ ایکویشن جو میں نے بنائی تھی وہ کتنی تھی آر پلس پندرہ تھی نا ایس برابر ایس برابر کتنا تھی ہے یہ پندرہ تھی پرشٹ ایکویشن تو میں نے ایس کی زنگہ کیا رکھ دیا آر پلس پندرہ ٹھیک ہے اور یہاں پر دس آل ریڈی ہے یہ انل از ایکل ٹو چل رہا ہے ہمارا تو یہاں پر دیکھو نمبر نمبر میں نے ایڈ کر دیا کیا کتنا ہو گیا ٹوئنٹی فائیو ہو گیا مطلب جو انل ہے جو راجو سے کتنا ہے ٹوئنٹی فائیو ادھے کے ہیں تو یہاں پہ دیکھو انل اور راجو کا ریلیشن نہیں دیا تھا لیکن ہم نے نکال لیا تو یہ اس کو میں تھرڈ ایکویشن دے رہا ہوں یہ کونسی کیویشن ہے تھرڈ ایکویشن ہے ٹھیک ہے یہ تھرڈ ہے یا سیکنڈ مان لو آپ ٹھیک ہے کچھ بھی مان لو لیکن یہ ایکویشن من گئی اب دیکھو نیکسٹ فائنٹ کیا بول رہا ہے یدی ان کے کل پرابتانگ چار سو ہے کل پرابتانگ کا مطلب یدی میں رام کے یہاں پر کہاں گیا کوششن آئیے یہاں پر دیکھیں یدی میں ان کے کل پرابتانگ مطلب رام کے انکھوں کو جوڑ دوں سیام کے انکھوں کو جوڑ دوں رام بول رہا ہوں راجو کے انکھوں کو جوڑ دوں سیام کے انکھوں کو جوڑ دوں اور انل کے انکھوں کو جوڑ دوں پھنپس ہمارے علاقے پھنم میں اللہ ٹکیںá پھنیں پھن Sally کے پھنپس یمیون șام często 25 رکھ دیتا ہوں is equal to 400 تو یہاں پر دیکھو میں اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی والوں کو جوڑ لیتا ہوں تو آر آر کتنے آر تین آر اور پندرہ اور پچیس کتنے ہو جائیں گے چالیس مطلب 3 آر پلس پورٹی 3 آر پلس پورٹی is equal to 400 اب یہ پلس چالیس سائیڈ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس چالیس ہو جائے گا مائنس چالیس ہوگا مطلب یہ چار سو میں سے مائنس ہوگا تو کتنا آئے گا تین سو ساٹھ آئے گا اور یہاں پر کتنا ہے 3 آر ہے 3 آر ہے مجھے آر کی ویلو چاہیے تو میں 3 کو بھی کیا کر دوں گا مائے کے پہنچا دوں گا 3 کو مائے کے پہنچا دیا میں نے تو یہاں پر دیکھو تین سو ساٹھ تھا ہمارا 3 کہاں پہنچ گیا مائے کے پہنچ گیا اب اس نے جا کے لڑائی کری مطلب کاتا پیٹی کر دی ٹھیک ہے تلوار چلا دی تو یہ کتنا بچا یہ کتنا بچا کتنا ہو گیا بارہ تیہ چھتیس مطلب کتنا ہوا ایک سو بیس ہوا کتنا ہوا ایک سو بیس ہوا اب گروہ جی یہاں پر تو اوکسن میں دیکھی نہیں رہا کیونکہ اوکسن میں رازو کا تھوڑی پوچھا ہے کس کا پوچھا ہے انیل کا پوچھا ہے تو انیل اور رازو میں کیا ریلیسن ہوتا ہے تھرڈ ایکویشن سے ہم نے نکالا تھا انیل is equal to رازو کیا نکالا تھا ہم نے یہاں پر انیل کے پرابہ پوچھے اور انیل سے ہم کو کیا بتہ تھا انیل انیل کیا ہے رازو سے کتنا آ دیکھیں کتنا دیکھیں تو انیٹی فائی بٹھیں تو انیٹی فائی بٹھیں کیونکہ پندرہ ہی اور دس ہی ی ہے کتنا ھائی ہوگا تھا تھرڈ ایکویشن تو یہاں پر ہمارا ابھی کتنا آیا ھائی کتنا آیا ایک سو بیس آیا اور پچیس یہ ایڈ کر دیا تو کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا 145 ہو گیا ملضب سی ہمارا کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر ہو جائے گا بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ کوشٹن پر تو اس پرکار سے کوشٹن کو سولو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو سمجھانے میں زیادہ ٹائم لگا رہا ہے کوئی دکت نہیں آپ جب کرنے بیٹھو گے نا تو چھٹکیاں میں مڑا دو گے اب یہ دیکھیں نیکسٹ کوشٹن سادن ویاج کی کس بارسک در سے چار برس میں اٹھائیس ہجار روپے پر سادن ویاج سات ہجار روپے ہو جائے گا کیا بول رہا ہے کہ سادن ویاج کی کس بارسک در سے مطلب در کیا ہو گئی یدی ہم چار برس میں اٹھائیس ہجار روپے جمع کریں گے تو چار برس بعد ہمیں اس کا بیاج کتنا ملے گا سات ہجار ملے گا مطلب یہاں پر دیکھو آپ سبی اچھو کو رٹا ہے کہ ایس آئی زیگل ٹو کیا ہوتا ہے پی آر ٹی وائ ہنڈرین تو ایس آئی کتنا ہے بیاج کتنا ہے سات ہجار ہے وہ پی کتنا ہے پی ہے اٹھائیس ہجار ٹھیک ہے آر کتنا ہے نکالنا ہے چلو میں نیکسٹ کو پیج پہ کرتا ہوں اس کو جرا بہت بڑا ہے اس میں جو کو سات ہجار رکھا یہاں پر یہاں پر رکھا میں نے اٹھائیس ہجار آر فائنڈ کرنا ہے ملٹی پولائی میں چار آپون میں ہنڈرین دیکھو اوپر والی سے اوپر والی کو کار سکتے ہیں بچا میں ساز ہے اس تین جیرو کو اس تین gars سے کار دیا تو یہ یہاں پر کے بچا آٹہائیس بچا ٹھیک جہاں پر یہاں پر دیکھو آٹھائیس بچا بچا یہاں دیکھو جو اور یہاں دیکھو سات سے اٹھائیس بچ ہے اٹھائیسز پٹوس کتنی بار چار بار چلو؟ ٹھیک جوں گا ذلو کس سائٹ لے جانو گا اس سائٹ لے جانو گا یہ کتنا ہواۤیں کتنا ہو گئا 16 r ہوگیا کتنا ہوگیا 16 r ہوگیا تو اب میں اس کو کٹ لیتا ہوں تو یہ کتنا ہوتا ہے چارچوں کو 16 پتچیز بار تو یہاں پر دیکھو r کی value نکالوں گا تو یہاں پر 4 r تھا تو میں 25 بٹا کیا کر دوں گا چار کر دوں گا پتچیز بٹا چار کر دوں گا جو کتنا ہو جائے گا میکس ریفریکشن میں چینج کرلوں چارچنگ چوبیس اور ایک پچیس چھے سا ہی ایک بٹا چار پرسنٹ چھے سا ہی ایک بٹا چار پرسنٹ مطلب b option ہمارا کیا ہوگا ہے شکریہ چلی ہمی چیفاں پر چلتے ہیں تو یہ رہا نیکسٹ کوششن تو نیکسٹ کوششن کیا ہے یدی انتیز ملٹیپلائی 23 سکس سکس سیون ہے تو زیرو پوائنٹ ڈو نائن ملٹیپلائی ڈیرو پوائنٹ ڈو تھری کمان کتنا ہوا جب بھی اس پر کر کے کوششن آتا ہے تو اس میں پوائنٹ سرکانے کا کھیل ہوتا ہے کیا پوائنٹ سرکانے کا کھیل ہے یہاں پر دیکھو 29 ملٹیپلائی ویٹ ٹوئنٹی 3 is equal to 667 دکھائی دے رہا ہے اب اس میں یہاں پر پوائنٹ لگا دوں یہاں پر پوائنٹ لگا دوں تو میرا تو کام بن گیا اور جو یہاں پر جو چینج ہوگا وہی آنسر ہوگا تو دیکھو بات سمجھو تو یہاں پر سمجھو میری بات یہاں پر دو دو ڈیجٹ بات پوائنٹ بڑھاتا ہوں تو آنسر میں بھی کہاں بڑھیں گے اسی سائٹ دو ڈیجٹ میں بڑھیں گے آنسر کیا ہے ہمارا سکس سکس سپنے تو میں نے اس میں دو ڈیجٹ بات لگیا تو یہاں پر بھی دو ڈیجٹ بات لگ جائے پھر اس میں بھی دو ڈیجٹ بات لگیا تو آنسر میں ٹوٹل کتنے ڈیجٹ بات وہ بڑھ جائے گا پوائنٹ فور ڈیجٹ بات بڑھ جائے گا تو یہاں پر دیکھو 3 تو یہ ہو گئی فور بنانے کے لیے میں نے ایک زیرو ایڈ کر دی اب میں کیا لگا دوں گا ایک پوائنٹ لگا دوں گا تو کیا ہو گیا جیرو پوائنٹ جیرو سکس سیبن جیرو پوائنٹ جیرو سکس سکس سیبن مطلب آفزن نمبر سی ہمارا کیا ہوگا رائٹ آنسر ہوگا اس پرکار سے آپ کو کوششن کو سولو کرنا ہے یہ رہا نیکسٹ کوششن تو یہ دیکھی نیکسٹ کوششن کیا ہے ہمارا سادوہ کوششن ہے چون سیٹ ایک سو بیس تا تھا ایک سو چھم مال اس کا مہتم ساماورتک کیا ہے ایسی ایپ پوچھا ہے تو کچھ بچے بول رہا ہوں گے ارے سر یہ کیا دے دیا تم نے ہلوہ کوششن دے دیا دیکھو ہلوہ تو ہے لیکن جو آپ طریقہ لانگ طریقہ اپناتے ہیں ڈیوائیڈ والا وہ بہت ہی لانگ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو الگ طریقے سے سولو کرنا بتاتا ہوں چھٹکیوں میں انسر آئے گا تو دیکھو سب سے پہلے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایسی ایپ پوچھا اور یہاں پر ایک بہت بڑی ڈیجٹ دکھائی دے رہی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ایل سی ایم پوچھا ہے اور ایل سی ایم میں کیا ہوتا ہے مثلا ایسی ایپ کو وہ ایل سی ایم سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ بڑا نمبر ٹک کر گئے نکل جاتا ہے لیکن دیکھو یہاں پر ایلیمنٹ کر سکتے ہیں ایسی ایپ کیا ہوتا ہے چھوٹے نمبر ہوتے ہیں ان دیئے گئے نمبر سے چھوٹے نمبر ہوتے ہیں تو یہ تو کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے بات سمجھ آئی یہ تو کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے بچہ تین option بچہ تین option دیکھو بچہ تین option تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے بڑا نمبر لینا ہے کیونکہ ایسی ایپ کا مطلب کیا ہوتا ہے highest common factor تو سب سے پہلے میں بارہ لوں گا بارہ سے کہہ کروں گا 64 کو डिवाइड दूंगा 120 को डिवाइड दूंगा 126 को डिवाइड दूंगा دیکھوںगा कि डिवाइड जा रहा है कि नहीं यदि यही एससिप होगा यदि नहीं जा रहा के यह एक हथrick तो मैंने 12 साथ दिया दूँ 64 में नहीं जा रहा मतलब यह से एक हैं ہوتا ہے تو مطلب یہ ہی ہمارا کیا ہوگا رائٹ آنسر ہوگا اب کچھ بچے بول رہے ہیں گے گروہ جی چار سے بھی تو جا رہا ہے لیکن چار کوئی ہائی ایسٹ تھوڑی ہیں تو ایسے تو میں بھول سکتا ہوں دو سے بھی چلا جائے گا لیکن دو کوئی ہائی ایسٹ نمبر تھوڑی ہے یہاں پر کیا ہوگا آٹھ ہمارا کیا ہوگا رائٹ آنسر ہوگا چلی ہم نیسٹ کوشٹن پر چلتے ہیں تو نیسٹ کوشٹن کیا ہے سیون پوینٹ سیون پوینٹ پلس سیون پوینٹ جیلو سیون پوینٹ پلس سیون پوینٹ جیلو سیون من پلس یہاں پر کوئی نمبر کیا ہے بلینک کر دیا ہے اس کو گائب کر دیا ہے ٹوئنٹی Wornpouroint79581 ہے یہاں پر یہاں سنگیے گائب کری ہے اس کو بتانا ہے اس کو جادو سے گائب کر دیا لیکن پینڈ کیسے کریں گے سنو اس میں کیا لوجود ذہنہیں ڈیجٹ تیس لگے گا میرے کو بتاؤ یہاں پر کوئنٹ کے جیشٹھ بات کیا دکھائی دے رہا ہے 20 دکھائیں دے رہےATE میں جو دیجٹ دے رہے ہیں تو یہاں پر جو لپた نمبر ہوگا اس میں پوئنٹ کے اس سائٹ کھانٹ کے اس سائٹ کیس کے ڈیجٹ ہوگی 5 ڈیجٹ ہوگی تو یہاں پر سبی میمę پانچ ڈیجٹ دکھائی دے رہی ہے لیکن اس میں کتنی دکھائی دے رہی چھے دکھائی دے رہی مطلب اس کو تو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے بات سمجھ آئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اب دیکھو سیکنڈ نمبر پوئنٹ یہاں پر پوئنٹ کے اس سائٹ کیا دکھائی دے رہا ہے تو میں پوئنٹ کے اس سائٹ دیکھتا ہوں نا ان کا ٹوٹل کرتا ہوں ٹوٹی مناتا ہے اگنی سات سات دن چودہ سات تریڑک کیس مطلب ان کو ٹوٹل کرنے پر اکیس آ رہا ہے تو اب مجھے 21 آگیا اب مجھے کچھ لانے کی ضرورت تھوڑی ہے تو میں پوائنٹ کی اس سائٹ کیا لوں گا یہ پوائنٹ لگایا تو اس سائٹ کیا لوں گا زیرو ہی لوں گا اب اس سائٹ مجھے پانچ کوئی سے بھی نمبر مل جا دیکھو اب میں آپسن سے دیکھ لوں گا تو زیرو کس میں تھا ایک تو زیرو دیکھو ایک ہی آپسن میں دیکھا ہی دے رہا آپسن نمبر سی میں تو آپسن نمبر سی ہمارا کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو کیسا لگا یہ طریقہ بہت ہی آسان طریقہ اس سے آپ مطلب نمبر لے جاؤ گے ٹھیک ہے اور بچے کیا لگائیں گے مائنس کریں گے پلس کریں گے گلت کریں گے کچھ کریں گے لیکن آپ کیا کرو گے صحیح کرو گے تو یہ رہا نیکس کوش مجھے آپ ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے cat